بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم از زاہد احمد اور آپ کو دیکھیں زاہد میڈیکل سیریز دوستو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے لپڈز سٹوڈنٹ لپڈز کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں کہ لپڈز آر ہیٹرو جنس گروپ آف کمپاؤنڈز ہوتے ہیں مطلب یہ ڈیفرنڈ کمپاؤنڈ کے ملنے سے بنتے ہیں اگر ہم بات کریں کاربو ہائیڈریٹس کی تو ہم کہتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ سیم ٹائپ کے کمپاؤنڈ سے مل کر بنتے ہیں اگزیمپل کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو سٹارچ کو ہم نے ڈسکس کیا گلائیکوجن کو ڈسکس کیا سیلولوز کو ڈسکس کیا تو ہم نے کہا کہ وہ سب کے سب کس چیز سے بنے ہوتے ہیں گلوکوز سے جبکہ لپڈز میں ایسا نہیں ہوتا لپڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ سے مل کر بنتے ہیں اگر اگزیمپل کے طور پر ہم دیکھیں تو ہم بات کرتے ہیں ٹرائی ایسائل گلیسرول کو اگر ٹرائی ایسائل گلیسرول کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے ٹرائی ایسائل گلیسرول جو ہے وہ الکوہول اور ہمارے پاس الکوہول پلاس فیٹی ایسیڈ سے بنتے ہیں الکوہول اور فیٹی ایسیڈ سے بنتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ لپڈ جو ہے وہ دو دو سے زیادہ دیفرنٹ ٹائپ کے کمپاؤنڈ کے ملنے سے بنتے ہیں سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں ان کی پروپٹیز کی لپڈ کی تو لپڈ کے سب سے پہلی پروپٹی آتی ہے کہ دیز آر ہیڈرو فوبی کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ہیڈرو فوبیک دیز آر ہیڈرو فوبی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہیڈرو فوبی کیا ہوتا ہے ہیڈرو مینز ہوتا ہے وارٹر ہیڈرو مین کیا ہوتا ہے ہیڈرو مین ہوتا ہے وارٹر جبکہ فوبی کا مطلب ہوتا ہے فیر مطلب یہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو وارٹر کے اندر سولوبل نہیں ہوتے دیز آر ان سولوبل ان وارٹر اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیز آر ہیڈرو فوبی کمپاؤنڈ ایک دوسری ٹرمز ہوتی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں ہیڈرو فیلک ایک دوسری ٹارمز ہوتی ہے سٹوڈنٹ ہیڈروفیلک جس کو کہتے ہیں ہیڈروفیلک ہیڈروفیلک اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتا ہے ہیڈرو کا کیا مطلب ہوتا ہے ہیڈرو کا مطلب واتر فیلک کیا مطلب ہوتا ہے لور مطلب یہ ہیڈروفیلک وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو سولوبل ہوتے ہیں واتر کے اندر سٹوڈنٹ ایک آپ نے ڈسیز کا نام سنو ہوگا جو کہ میٹ ڈاگ یا ڈیئر کے کاٹنے سے ہوتی ہے یعنی پاگل کتے کے کاٹنے سے جو ہوتے جس کو آپ کہتے ہیں ریبیز کیا کہتے ہیں اس کو ریبیز کہتے ہیں سٹوڈنٹ ریبیز کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے اسی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ریبیز والے پیشنٹ کو ہیڈرو فوبیا بھی کہتے ہیں یعنی ریبیز ڈیسیز کو کیا کہتے ہیں ہیڈرو فوبیا یعنی پانی سے ڈرنے والے تو یاد رکھیں سٹوڈنٹ جو لیپرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مارے پاس دیزار دی ہیڈرو فو بی کم پاؤنڈز ہوتے ہیں دوسری پروپٹی کے اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ لیپرز جو ہوتے ہیں یہ سولوبل ہوتے ہیں ان اورگینک سولونٹ کے اندر کس کے اندر سولوبل ہوتے ہیں یہ سولوبل ہوتے ہیں ان اورگینک سولونٹ کے اندر ان اورگینک سولونٹ کے اندر یہ کیا کرتے ہیں دیزار سولوبل ہوتے ہیں ان اورگینک سولومنٹ میں مارے پاس کیا آتا ہے سٹوڈنٹس ان اورگینک سولومنٹ میں بنزین آتا ہے ایتھر آتے ہیں کلورو فیوم وغیرہ آپ کے پاس اس میں آتا ہے تو یہ اس میں سولوبل ہو سکتے ہیں اگر ہم تھرڈ پروپٹیز کی بات کر لیپڈ کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ these store the double amount of energy as compared to carbohydrates یہ کہہ کرتے ہیں double energy کے پاس ہوتا ہے کس کے پاس بھلا لیپڈ کے پاس double energy ہوتی ہے کس کی نسبت کاربو ہائیڈریٹس کی نسبت جو ہے لیپڈ کے پاس double amount of energy ہوتی ہے ریزن کیا ہے اس کی یہ اکثر question بھی پوچھ جاتا ہے why liپڈ store double amount of energy as compared to carbohydrates تو سٹوڈنٹس اس کی ریزن جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو لیپڈ کے پاس ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن بونڈ زیادہ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن بونڈ زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس اکسیجن جو ہوتی ہے وہ low ہوتی ہے low اکسیجن کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ double amount of energy store کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم مزید سٹوڈنٹ پروپٹی کی بات کریں تو fourth پروپٹی جو لیپڈ کے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لیپڈ جو ہے وہ insulator کے طور پر بھی work کرتے ہیں کس کے طور پر بھی insulator کے طور پر بھی work کرتے ہیں سٹوڈنٹس اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو heavy person ہوتے ہیں جو obesity کے مریض ہوتے ہیں جو obese ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں زیادہ چربی چڑی ہوتی ہے چربی کیا وہ لیپڈ جی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو سردی کم لگتی ہے کیونکہ لیپڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں as a insulator اور heat body سے release نہیں ہونے دیتے body کے اندر heat کو store کر کے رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان لوگوں کو سردی کم لگتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس students کیا کرتے ہیں جو لیپڈز ہوتے ہیں یہ protective layer provides کرتے ہیں کس کے اوپر انسیکٹ کے اوپر بھی اور plants کے اوپر بھی cut点 جو ہوتا ہے plants کے epidermis کے اوپر ہوتا ہے cut点 اس کے اوپر بھی یہ protective layer provide کرتے ہیں اس کے علاوہ انسیکٹ کیا جو exo skeleton ہوتا ہے انسیکٹ جو ہوتا ہے اس کے پھر بھی پاٹکٹیو covering دیتے ہیں اسی وجہ سے سٹوڈنٹس اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو ہمارے پاس جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں آپ نے ان کی جو بوڈی ہوتا ہے ان کا شیل جو ہوتا ہے اس کو کبھی ڈی جنریٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا جتنے دنوں بعد دس دن بعد بھی دیکھیں پھر بھی وہ آپ کو اسی حالت میں ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیونکہ اس کی بوڈی کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس لپڈز ہوتے ہیں جو کیا کام کرتے ہیں انسولیٹر کے طور پر وار کرتے ہیں یا پروٹیکٹیو طور پر وار کرتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں اس کے شیل جو ہوتا ہے اس کا سکیلٹرن جو ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے